یہ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہر کوئی رزق کے حوالے سے پریشان اور بعض وقت لوگ مجھے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم نے ساری زندگی وظائف کا اتمام کیا ہے لیکن مالی لحاظ سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تو آج آپ کو ایسا وظیفہ بتا رہا اگر کسی نے اس وظیفے بعمل کیا یا آپ لوگ جتنے ہیں یا مسجد میں بیٹھے ہیں اور جتنے لوگ مجھے سوشل ویڈیا پر سن رہے ہیں ممبر رسول پر بیٹھ کر یہ ممبر رسول ہے اس پر بیٹھ کر میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی جتنی مالی پریشانیاں ہیں اللہ رب العزت تمام کو حل فرما دیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو اس طرح پڑھنا ہے جیسے میں آپ کو بتا ہماری ہدایات کے مطابق چلے تو اللہ رب العزت آپ کی رزق کی جو بندش ہیں اللہ رب العزت اسے ختم فرما دیں گے اور یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کا عزمایہ بزیفہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے کہ ایک شخص اس صحابی رسول کو ایک وزیفہ بتایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وزیفے کو پابندی سے پڑھو اللہ رب العزت تمہیں غنی فرما دیں گے تمہاری رزق کی پریشانیاں ختم فرما دیں گے اللہ رب العزت اتنا مال دیں گے تمہیں کہ تم بھی حیران دیں گے اب وہ صحابی رسول نے اس عمل کو کرنا شروع کیا چند دیر بار وہ صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ اللہ رب العزت نے اتنا مال دیا ہے اتنا غلیب فرمایا ہے کہ الحمدللہ میرے پڑوسی بھی کھا رہے اتنا مجرب آمالے ابھی آپ اسی کسی کی رزق کی بندش ہے بندش ہو جاتی ہے اس تفسیر میں میں نہیں جانا چاہتا بندش ہو جاتی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ قرآن کا فیصلہ ہے اللہ رب العزت نے فرماتے ہیں کہ جو میری نفرمانیاں کرتے ہیں پھر میں ان کا رزق تنگ کر دیتا ہوں کیا کر دیتا ہوں تنگ کر دیتا ہوں اور تنگی کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ بندش لگ جاتی ہے اب آپ کسی کی رزق کی بندش ہے اور وہ مسئلہ اس کا حل نہیں ہو رہا یا آپ میں سے کسی کی جاب کا مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہو رہا یا رزق کی کوئی اور پریشانی ہے وہ حل نہیں ہو رہا تو یہ عمل آپ نے ایسے کرنا ہے کہ صبح کی سنتیں صبح کی نماز کیلئے آپ اٹھیں سنتیں آپ گھر میں پڑھ لیں اور سنتیں پڑھنے کے بعد آپ نے تسبیح آپ نے لکال لے اور تسبیح نکال لے کے بعد آپ نے اول آخر درود شریف پڑھ کر آپ نے یہ سو مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم استغفراللہ کیا پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم استغفراللہ اسے سو مرتبہ پڑھنا ہے کتنی مرتبہ سو مرتبہ اب جس نے اسے پڑھنا شروع کیا ہم نے اسے بتایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا پھر صحابہ نے تابعین کو تابعین نے تبے تابعین کو اولیاء اکرام بزرگان ہم تک جو یہ پہنچا ہے حدیث کے توسط سے ہم نے لوگوں کو بتایا ہے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے اور میں ان بیروزگار نوجوانوں کو کہتا ہوں جو بیروزگار ہیں ان لوگوں کو کہتا ہوں جو نسلوں کی غربت کا شکار ہیں جولی پھیلا کر کہتا ہوں کہ وہ صبح کی نماز کے بعد اس عمل کو کریں بندشیں ختم ہو جائیں گے اور اگر کسی پر کسی جادو تعویزات کے اثرات ہیں صبح کی نماز کی پابندی کریں اس عمل کو کریں اللہ رب العزت سارے مسائل ختم فرماتیں گے گرنٹی ہے آپ کو اس عمل کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو وآخر دابانا الحمدللہ مبالید 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 موسیقی